نیکی میں بڑی طاقت ہے نیکی سات نسلوں کو بھی پار لگا سکتی یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہِ خدا میں ایک خوشک خجور صدقہ کر سکتے یعنی تمہارے پاس تازہ خجور نہیں ہے ایک خجور ہے اور وہ بھی خوشک ہو چکی ہے فرمایا اگر اتنا صدقہ بھی تم کر سکو فرمایا اس کی رحمتوں سے بائیت نہیں اس خجور کا صدقہ وہ تمہیں بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے ازاد کر دے گا ایک خجور بھی اگر قبول ہوگی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے بعض وقت ہم سمجھ دیتے ہیں بڑے احتمام سے کوئی بڑی نیکی کریں گے اس میں حصہ لیں گے چھوٹی نیکی بھی اگر مل جائے اس کو فوری اختیار کرو نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے ہم نے تو اتنا خوبصورت دین ملا ہے ہمیں تو دین یہ بتاتا ہے اگر تم گزرتے ہوئے رستے سے تکلیف دے پتھر یا ٹہنی یا شاق بھی دور کر دو اللہ کے ہاں تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے اللہ اس کو بھی صدقہ لے بلکہ غریب صحابہ کا بلا ہو انہیں نے تو مسئلہ ہی حل کروا لیا ایک دن عرض کہ حضور ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ہم تو درہم و دینار جہاں وہ خرچ نہیں کر سکتے امیر صحابہ اتنا مال خرچ کرتے ہیں اتنی نیکیاں کمالیتے ہیں تو ہم تو غریب ہیں ہم تو اتنی نیکیاں نہیں کمال سکتے تو حضور مہت تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہت بھی نہیں آ سکتی اپنے مومن بائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے اتنا خوبصورت دین ہمیں ملے تو ہمیں نیکی کا سفر نہیں چھوڑ اچھا بعض ایسا ہوتا ہے بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس نیکی کا صلح بندوں سے بھی طلب کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا لوگوں کو بھی تو عزت کرنے ہی دیکھو جہاں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو لوگ عزت ہی نہیں کرتے دیکھو ہم جو ہے وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو اتنے اچھے کام ہم کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے تو میں کہتا ہوں آپ اخلاص سے للہیت کے جذبات سے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نیکی کرتے جائیں اگر آپ کے یہ لوگوں کو چاہیے جو نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ فضائی کریں ان کے سر پہ شفقت کا حد لوگوں کو چاہیے ایسا کریں لیکن اس کا تقاضی لوگوں سے نہ کریں اس کی سادہ سی مثال ہے حکم ہے کہ جو شخص باہر سے آئے اگر اس نے یہ خواہش کی کہ لوگ میرا اٹھ کر استقبال کریں تو حضور علیہ السلام نے میں وہ شخص اپنے جہنم میں تلاش کرنا جس کے دل میں یارزو پیدا ہوگی میرے آنے پہ لوگ اٹھ کر استقبال کریں دوسری طرف آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ نہو آئے تو اسے اباں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام میں اپنے سردار کا اٹھ کے استقبال کروں یعنی جو بیٹھے ہیں ان کو چاہیے آنے والے عالم کا آنے والے کا احتبال کر لیں محبت میں وہ کھڑے ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن جو آنے والا اس کے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا مجھے اسی طرح ایک شخص نیکی کر رہا ہے اس کے دل میں یہ عرض نہیں پیدا مجھے لوگ کی اب نیکی کے بدلے میں میری عزت تو کریں نہ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ بطیجے کی فیس ہی دے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ہم اس کی فیس سکھ دیتے ہیں اور یہ ستے میں اٹھ کے سلام بھی نہیں لیتا تو یہ کام نیکی کو ضائع کر دیتا ہے دیکھو لوگوں سے سلہ نہیں مانگنا قربانی کا موسم ہے اللہ نے قرآن میں کہا تمہاری قربانیوں کا نہ گوش پہنچتا ہے اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے جب جانور زبا کیا جاتا ہے تو آپ اس کا دیکھتے خون نالیوں میں بیہ جاتا ہے زمین میں چلا جاتا ہے گوش غربہ لے جاتے ہیں اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا ہے کھالیں جو ہیں تنظیمی مدارس والے فلاحی تنظیمات والے لے جاتے ہیں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا جانور لائے ایک لاکھ روپے کا خرچ کیا ہم نے سارا تو خود ہی استعمال کر لی اللہ تو کیا پہنچا تو بڑا خوبصورت جواب دیا تم نے لاکھ کی قربانی کی ہے دس لاکھ کی کی ہے ایک کروڑ کی کی ہے ٹینشن نہ لینا وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ دل دیکھتا ہے نیکی کرتے وقت اخلاص کتنا ہو سکتا ہے کوئی بچارہ قربانی کاری نہ سکا ہو اس پر واجب بھی نہیں تھی اور اس کی حالات بھی نہیں تھے لیکن اس کا دل تڑپتا تھا مولا اگر ہوتا تو میں بھی تیری راہ میں جانور قربان کرتا دل میں عارضو ہے تو کل قیامت کے دن اس کو عجر پورا ملے گا تو لہٰذا نیکی کرتے وقت یہ بڑا نازک معاملہ ہے بعض اوقات ہم بندوں سے سنت چاہتے ہیں کہ بندے یا راضی نہیں ہو رہے نہ ہوں بھائی بندوں کو چاہیے وہ نیکی کرنے والوں کی حسنا فضائی کریں تو ہم بندوں کیلئے تو نہیں کر رہے ہم تو اللہ کیلئے کر رہے ہیں جب ہم اللہ کیلئے کر رہے ہیں تو وہ اللہ پورا عجر دے گا اس کا ضابط ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا پوری نیکی نہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایک نیکی ہوگی اتنی چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ یارہو وہ اس نیکی کا عجر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اللہ اس کو عجر عطا کرے گا تو نیکی کرتے رہیے تو یہ نیکی کا سفر ہے یہ دین کی تبلیغ لوگوں کو دعوت دینا لوگوں کو جمع کرنا اس فرفتر میں یہ نیکی کا بہت بڑا عمل ہے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہے ہیں کل ہماری نسلیں بھی یہ کام کریں کل ہماری اولادیں بھی یہ کام کریں تو یہ اللہ کی توفیق سے محض ممکن ہوا اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا کی آج کے اس طرح سے قرآن کو سننے کا موقع ملہ شدت کی گرمی میں آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے تین باتیں دوھرا لیجئے اور میں چاہوں گا یہ صرف کانوں کی لذت تک نہ رہیں یہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے پہلا تو کسرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں اور بخشش کی دعا کا بہترین طریقہ نماز پنجگانہ کا احتمام ہے اور دوسرا اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے چھسلو کریں بہن بائیوں سے چھسلو کریں چاچو ماما خالہ مامو یہ رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کیجئے تاکہ اس کا کل صلح ہمیں بھی ملے ہمارے ماں باپ کو بھی نصیب ہو جیسا کہ آپ احباب کے علم ہے کہ عید قربان کا موسم ہے اور ادارت المصطفیٰ اللہ کی توفیق سے پورے پاکستان میں علمصطفیٰ اسلامی سینٹرز ان کی جو ہے وہ تعمیرات میں مصروف عمل ہے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے درکار ہیں اور عید قربان کے موقع پر ہمارے دوست قربانی کی کھالوں کے حوالے سے آپ احباب تک پہنچتے ہیں تو آپ خود بھی اس کار خیر میں شریک ہوئیے گا اور دوستوں کو بھی دعوت پیش کیجئے گا ہمارے دوست انشاءاللہ بروقت آپ کے پاس پہنچ کر آپ سے ایک حال رسول کریں گے آپ کا یہ تعاون دینی اور فلاحی کاموں میں انشاءاللہ صرف کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا گوھوں اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے آمین اللہ و مولانا محمد مبارک وسلم میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جھولیں رحمتوں سے بھر دیں اتنے لوگ شدت کی گرمی میں اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے سب کا آنا قبول فرما نوجوانوں نے دعوت دی علمائے کرام نے پہنچ کر حصلہ وزائی فرمائے اہل سروت نے پیغام کا ابلاہ کیا سب کی کاوشوں کو قبول فرما رب برحم امہ کما ربا یانی صغیرہ ربانا آتنا قی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ واقینا عذاب النار صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی وآصہابہ اجمائی